موسیقی شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے چپڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام دعریفیں میری اللہ رب العزت کے لیے ہیں اسلام علیکم نسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہورر سٹوریز لائیں ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی وقاس احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے وقاس کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ شافی نامی شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق کوٹلی ازاد کشمیر سے ہے شافی کہتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں پڑھایا کرتا تھا تو اس وقت ہم لوگوں نے آخری افتاری کی چھ سال پہلے کی بات ہے میرے بہت سے طالبین شاگرد تھے کچھ کو ان کے والدین عید کی چھوٹیوں پر لے گئے اور کچھ کو ان کے والدین کچھ دن کے بعد لے کر گئے یہاں تک کہ ایک شب اشاہ کے بعد پورا مدرسہ خالی ہو گیا مجھے عادت تھی میں اشاہ کی نماز پڑھنے کے بعد مدرسے کے لائبریری میں جا کر بیٹھا کرتا تھا اور وہاں پر مطالعہ کیا کرتا تھا اس وقت میں نے مدرسے کے باورچی سے کہا کہ مجھے چائے بنا دو اس نے مجھے چائے بنا کر دی تو میں مدرسے کے ہال روم میں آیا جیسی وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے عبادت کر رہے ہیں بہت نورانی چہرے والے میں ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا ان کے پیچھے بیٹھ اور ان کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا جیسے ان کی عبادت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا صحاب آپ کون ہیں اور یہاں پر کیسے تشریف لائے ہیں مدرسہ تو بند ہو چکا ہے پہلے انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا دوسری بار جب میں نے اپنا سوال دور آیا تو میری طرف انہوں دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے اور یہ کہنے لگے میں بہت دور سے آیا ہوں اٹھے اور چند قدم آگے بڑھے جہاں پر ہم لوگوں کے امام صاحب کا جائے نماز پچھا ہوتا تھا اس کے قریب گئے اور غائب ہو گئے یہ منظر دیکھ کر میں بہت ساتھا گھبر آ گیا میں نے یہ قصہ دو دن لوگوں سے شیئر کیا ان کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں دیں وہاں پر ایک بزرگ تھے جو ہم لوگوں کے مدرسے میں آیا کرتے تھے اور وہ کافی پرانے تھے اور آ کر بچوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے جب میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بزرگ میں نے بھی دیکھے ہیں دراصل وہ آپ کے دادا جی کے تابع ایک نیک جن ہے ایک بزرگ جن ہے وہ آپ کے دادا جی کے مرید ہیں ان کے پاس آیا کرتے تھے جب آپ کے دادا جی بہت سے بیمار تھے اور بہت ہونے سے پہلے انہوں نے اس راست سے پردہ اٹھایا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر اپنا آپ کبھی کبار ظاہر کرتے رہیں گے عشاء کی نماز کے بعد یہاں پر عبادت کیا کریں گے کسی کو کچھ بھی نہیں کہیں گے اس لیے کبھی بھی آپ ان کو دیکھیں تو ان کو روکنے کی یا ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسی میں نے یہ بات سنی میری دل کو کچھ تسلی ہوئی کیونکہ ان کو دیکھ کر ہی مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی نیک ہستی ہے کوئی نیک بزرگ ہے شافی کہتے ہیں اس کے بعد میں کافی عرصہ اس مدرسے میں رہا لیکن دوبارہ کبھی بھی وہ نیک بزرگ مجھے نظر نہیں آئے یہ ایک سٹوری تھی جو وقاس احمد منچسٹر سے شیئر کی بہت شکریہ وقاس صاحب کا بڑھ دیں گوڑ خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی تارک شیئر کر رہے ہیں تارک کہتے ہیں میں اپنی سٹی کا نیم آنیر نہیں کرنا چاہتا آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ جرونی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا وہ گھر جو تھا بہت خوبصورت تھا بہت بڑا گھر تھا وہ وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ ہم لوگوں کا جو پورشن تھا وہ فرنڈ سائیڈ پر تھا ہم لوگوں کے پاس سیکنڈ اور تھرڈ فور تھا ہم لوگوں کا بقاعدہ گیٹ بھی الگ تھا ہم لوگوں کا کار پورش بھی الگ تھا اور اسی میں سے ہماری سٹیرز اوپر جا رہی تھی اور اس کا جو نیچے والا پورشن تھا وہ ایک الگ سائیڈ پر دوسری گلی میں کھلتا تھا جہاں پر ایک اور فیملی رہتی تھی ہم لوگوں کی فیملی بڑی تھی میرے والدین میرے بہن بھائی ہم لوگ سب تھے تو جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے ابھی ہم لوگوں کو وہاں پر شفٹ ہوئے تقریباً چھ سات دن ہی ہوئے ہوں گے سخت سردی کا موسم تھا دسمبر کی راتیں تھی دسمبر کی راتیں جیسے کہ کافی زیادہ تھنڈی ہوتی ہیں مجھے عادت تھی میں رات کے بعد دیر تک جاکتا رہتا تھا اپنے موبائل پر کبھی کوئی مووی کوئی ڈراما یا اس طرح سے گیم وغیرہ کھیل کر میں رات گزارا کرتا تھا مجھے نیند بہت دیر سے آتی تھی ایک رات کی بات ہے میں موبائل پر گیم ہی کھیل رہا تھا جب وہ سکھ پیاس لگی تو پانی پہلے میں اپنے پاس رکھ لیتا تھا اس دن پانی ختم تھا جہاں پر میرا کمرہ تھا وہاں سے مجھے پورا ٹی وی لاؤنج کروز کر کے کچن میں جانا تھا میں کچن میں گیا وہاں سے میں نے پانی لیا آرام سے دروازہ بند گیا سب گھر والے سو رہے تھے میرے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹور روم بھی تھا جس کا دروازہ بند ہی رہتا تھا وہاں سے جب میں گزرنے لگا تو سٹور روم کا دروازہ کھلا پورا ایک دروازہ کھلا مجھے لگا کہ شاید ہوا چل رہی ہوتی ہے تھنڈی تو دروازہ کھل گیا ہوگا جیسے دروازہ کھلا تو میری دروازے میں جیسے ایک دم سے ایسے سرسی سی نظر پڑی مجھے کچھ سفید سا نظر آیا مجھے لگا کہ شاید وہاں پر صندوق وغیرہ تھی علماری تھی تو اس کے اوپر کوئی سفید کپڑے ڈالیں ہوں گے گھر والوں نے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا سخت سردی کی وجہ سے سخت سرناٹا تھا ہلکی سی آہٹ بھی سنائی دیتی تھی تب ہی ایسا لگنے لگا کہ جس طرح سے وہاں پر جو علماری ہے یا جو صندوق ہے اس کے اوپر جس طرح سے کوئی چیز مار رہا ہے اور ایک لوہے کی آواز جیسے گونچتی ہے بار بار مجھے وہ ٹک 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 کی آوازیں سنائی دیتی اب مجھے بالکل بھی سکون نہیں آرہا تھا مجھے عجیب سے الجن ہو رہی تھی یہ آوازیں کہاں سے آرہی ہیں جیسے میں اٹھا اپنے کمرے سے باہر نکلا تو وہ آوازیں سٹور روم میں سے آرہی گی بلکل چھوٹا سا سٹور روم تھا جیسے باکس روم ہوتے ہیں جیسے میں نے وہ دروازہ کھولا تو ابھی میں نے لائٹ آن کی ہی نہیں تھی جیسے دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ بہت خوفناک تھا ہم لوگوں کے زمین کے اوپر تین صندوق جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے اوپر ان صندوقوں کے اوپر جس طرح سے کوئی لڑکا سے بیٹھا ہوا تھا سفید کا لڑکا اس نے سوٹ پیناوا تھا سر سے بلکل گنجا تھا وہ اتنا بہانک اتنا خوفناک تھا کہ مجھے ابھی بھی اس کی شکل یاد ہے وہاں پر روشنی ایسے ہوئی کہ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا میں نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی تھی میرے کمرے کی لائٹ جو تھی وہ باہر دروازے سے باہر آ رہی تھی اور آدھی آدھی سٹور روم میں بھی جارتی بلکل ساتھ تو سٹور روم تھا میں اس کو دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹا کہ یہ کیا ہے جیسے پیچھے ہٹا تو میرا سر پیچھے دروازے پر لگا اور وہ دروازہ دیوار سے ٹکر آیا میں نے جلدی سے لائٹ آن کی پیچھے سوچ بورٹ تھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا میں بہت ساتھاں دھر کے اپنے کمرے میں واپس آئے میں نے اپنے کمرے کو لاغ لگا لیا تھوڑی دیر کے بعد جس طرف میری ونڈو تھی میری ونڈو کی طرف سے جیسے بلکل باریک سی آواز میں میرا کوئی نام لینے لگ گیا بار بار مجھے کوئی کہے تارک تارک باہر ہو کبھی وہ آواز عورت کی لگے کبھی وہ آواز مرد کی لگے میں بہت زیادہ بہت زیادہ در گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب اتنا خوف آ رہا تھا نہ اٹھ کر وہاں پر جا سکتا تھا نہ فیملی سو رہی تھی نہ باہر جا سکتا تھا میں نے لائٹ آن کر دی اور میں اپنے موبائل کے اوپری جیسے میں نے صورتیہ سین نکال کر پڑھنا شروع کر دی پانچ دس منٹ کے بعد آواز زیانہ بند ہو گئی اسی خوف میں میں سو گیا صبح میں جا کر میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات پتائی امی نے یہ کہا کہ اسی شام کی بات ہے امی کہتی میں کٹن سے کھانا بنا کر جیسے ہی باہر نکلی تو بڑے کمرے میں جانے لگی بڑا کمرہ جانا پر ساری فیملی ہوتی تھی تو امی کہتی ہے ابھی میں کمرے میں جانے لگی ہوں تو ایک دن سے مجھے ایسا لگا جیسے ہم لوگوں کا انٹرسٹ ڈور کسی نے کھولا جہاں سے ہم لوگوں کا انٹرسٹ ڈور تھا وہاں پر بھی ایک کمرہ نماز جگہ تھی وہاں پر ہم لوگوں نے سوفے رکھے ہوئے تھے جو بھی باہر سے آتا تھا سیڑھیوں سے چڑھ کر ادھر بٹھا دیا کرتے تھے تو امی کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے انٹرسٹ ڈور کھولا ہے تو مجھے لگا کہ تم لوگوں میں اس سے کوئی ہوگا پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت کو دیکھا ایک عورت کا قد بہت دمبا تھا اس نے اورنج رنگ کی چادر لی ہوئی تھی وہ جا کر سامنے سوفے پر بیٹھ گئی امی کہتی ہے مجھے لگا کہ شاید محلے میں سے کوئی آئی ہے تو اندھیرہ اور میں جیسے ہی انٹرسٹ روم میں گئی لائٹ آرن کی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور جو انٹرسٹ ڈور تھا وہ بھی بند تھا امی نے انٹرسٹ ڈور کھولا امی کہتی ہے کہ میں نے سیڑھیوں میں جھان کر دیکھا مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا لیکن ایک سایا سا نظر آیا امی کہتی تھوڑی سے آگے ہو کر دیکھا تو بالکل سامنے سیڑھیوں میں ایک عورت کھڑی ہوئی امی کہتی میں نے پوچھا کہ جی کون ہے آپ کدھر سے آئی ہیں ابھی تو آپ اوپر بیٹھی ہوئی تھی امی کہتی وہ عورت جو تھی مجھے دیکھ کر ہسنے لگ گئی اب جہاں سے سیڑھییں اتر کر جاتے تھے وہاں پر بھی ایک دروازہ تھا امی کہتی اس نے دروازہ کھولا نہیں وہ دروازے کی آر پار ہو گئی امی کو لگا کہ شاید میرا وہم اس نے دروازہ کھولا ہے امی سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئی نیچے گئی جا کر دیکھا گیٹ بند تھا کارپورچ خالی تھا امی نے بتایا کہ یہاں پر کچھ معاملات ہیں یہاں پر کچھ جنات کے معاملات ہیں امی نے کہا کہ یہی کوشش کرو کہ سارے ایک ہی جگہ پر سوئے ایسے اکیلے تم لوگ دھر جاؤ گے پھر ہم لوگوں نے اسی ایک ہی بڑے کمرے میں سونا شروع کر دیا اس واقعے کے دو تین دن کے بعد کی بات ہے اکثر لائٹ چلی جائے کرتی تھی چاہے سردی کا بھی موسم ہو سردیوں میں لائٹ جائے تو اتنا بندہ تنگ نہیں ہوتا لائٹ گئی موسم بڑا پیارا بناوا تھا ہم سارے بہن بھائیوں نے یہ کہا کہ چلو اوپر چلتے ہیں فاغ بھی بہت زیادہ ہے تو اوپر جا کر انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ تھرڈ فلور پر چلے گئے جیسے ہم لوگ تھرڈ فلور پر آئے کافی زیادہ دھون تھی دھرڈ فلور کے اوپر ایک بارہ دری سی بنی ہوئی تھی وہاں پر ہم لوگ چار پائیاں وغیرہ کھڑی کر دیتے تھے تھا وہ برامدہ ہے لیکن اس کو سٹائل انہوں نے بارہ دری کا دیا ہوا تھا ہم لوگ جا کے بارہ دری میں کھڑے ہو گئے دھون بڑی خوبصورت لگ رہی تھی تب ہی ایک دم سے ہم لوگوں کے اوپر پتھر پھینکنا کسی نے شروع کر دیے اتنے پتھر اتنے پتھر چاروں طرف سے ہمیں پتھر مارنے شروع کر دی وہ پتھر لگا کسی کو نہیں کوئی پہروں میں گر رہا ہے کوئی چھت پر گر رہا ہے ہم لوگ دھر کے کہ یہ پتھر کہاں سے آ رہے ہیں اوپر بھی لائٹس تھی لائٹس آن کی کہیں کچھ بھی نہیں تھا ابھی ہم لوگ سیڑیوں میں بھاگنے ہی لگے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے سیڑیوں پر آئے وہاں کی لائٹ آن کی کوئی بھی نہیں تھا امی کو آوازیں دیں امی ابو سیڑیوں میں آئے ان کو بتایا کہ یہ یہ ہوا ہے وہ لوگوں نے جلدی سے ہمیں نیچے بلایا اس گھر میں ہم لوگ صرف اور صرف تقریباً بام مشکل بھی اگر لگا لیں تو تین ماہ رکے تھے وہاں پر اس حد تک جنات تھے اس حد تک جنات تھے کہ وہ ہم لوگوں کو ایک پل بھی چین نہیں لینے دیتے تھے تو ہوتی تھی مغرب کے بعد جو ٹائم سٹارٹ ہوتا تھا وہ ہمارا جینا محال کرتے تھے کبھی ٹیرس سے آوازیں آتی تھی کبھی چھت کے اوپر کسی کے بھاگنے کی آوازیں آتی تھی تھرڈ فور پر تو وہ رات کے کسی کو پاؤں رکھنے بھی نہیں دیتے تھے اتنے پتھر آتے تھے وہاں سے پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ ہم لوگ کبھی بھی وہ فیز نہیں بھول سکتے وہاں پر ہم لوگوں کے جو سامنے والے تھے ان سے ہمارے کا فیچر ٹرمز ہو گئے تھے جب ہم لوگوں نے گھر چھوڑا تو وہ لوگ پوچھ رہے تھے کیا آپ لوگ اتنی جلدی جا رہے ہیں پھر وہ جو آنٹی تھی سامنے والے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اکثر رات کے وقت آپ لوگوں کے چھت کے اوپر کسی عورت کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں ہمیں لگا کہ شاید آپ لوگوں میں سے کوئی ہو لیکن پھر ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ ان کے گھر میں تو ایسی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں ان کے تو میری بہنیں چھوٹی تھی کہ وہ ایک یمسی لڑکی ہوتی تھی شاید وہ اسی گھر میں رہنے والی کوئی مخلوق تھی یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ تاریخ آپ کا جس سے یہ تھی آج کی کچھ ہورر سٹوریز اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی دے گی آپ لوگ بھی اپنی ہورر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں پرسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی دوشین بی 57 at gmail.com پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنی دھیر و دعاوں میں مجھے میری فیملی کو ضروریہ دکھئے گا تینکیو فر لسننگ مائی سٹوریز سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بار